اسلام علیکم جی دونوں ہاتھوں میں فرق جو آپ کو نظر آرہا ہے نا یہ ایک بہت ہی زبردست ہی ہوم میں ڈریمیڈی کا ہے یقین نہیں آتا تو آپ نے اس کو بنانا ہے اور اپنی ہاف فیس پر اس کو ٹرائے کر کے دیکھنا ہے فرق آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا یا چاہے تو ایک ہاتھ پر بھی لگا کر آپ فرق دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی زبردست اور امیزنگ ریزلٹ ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو اس کی ریزلٹ مل جائیں گے نا دین آپ نے مجھے کومنٹ کر کے اپنا ف ریزلٹ ملا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یقین آجائے کہ یہ ایسا ہی زبردست اور میجیکل سا فارمولا ہے جو وائٹننگ کے لیے ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ریمیڈی بتا دیں جو کہ سکن کو وائٹ کرے اور سکن کو بہت ہی زبردست طریقے سے ہیلتھی بھی رکھے تو ان کے لیے یہ ریمیڈی ہے چاہے ان کی شادی ہونے والی ہے یا پھر گھر میں کام کرنے کی وجہ سے سکن خراب ہو چکی ہے ہر کوئی اس کو بنا کر لگا سکتا ہے بہت ہی آسان اور سمپل سے انگریڈینٹس ہے اس کے تو جی سب سے پہلے جو انگریڈینٹ آپ نے لینا ہے وہ ہے جی دہی دہی آپ نے لے لینا ہے یہاں پر دو چمچ کے قریب دہی لینا ہے کھٹا دہی ہو تو بیسٹ ہے اور جی آپ نے دہی کا استعمال کن چیزوں کے ساتھ ملا کر کرنا ہے کوئی زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنے لگی بہت ہی کم چیزیں ہیں دہی الیکٹرک ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ سکن کو یوت بناتا ہے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے داگ دبوں کو ختم کرتا ہے سکن کو فیئر کرتا ہے تو دہی بہت ہی زبردست انگریڈینٹ ہے سکن کیر کے حوالے سے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں دن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہماری سکن کے لیے جیسے یہ ہمارے پیٹ کو صحیح رکھتا ہے بلکل ایسے ہی ہماری سکن کو اوپر سے ہیلدی رکھتا ہے تو آپ نے دو چمچ بھر کر دہی کے لینا ہے نیکسٹو انگریڈینٹ آپ نے لینا ہے وہ ہے ایک چمچ بیسن کا بیسن جو عام طور پر ہمارے کچن میں ہوتا ہے اور ہر گھر میں پایا جاتا ہے تو جیسے جیسے ہم ان چیزوں کا مکس اپ کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ نے بلکل ریمیڈی کو فولو کرنا ہے اور ایسے ہی اس کو تیار کر لینا ہے بیسن بنیادی طور پر سکن کو کلین کرتا ہے آپ کے پورس میں جمی ہوئی میل کچیل اور ڈرٹ کو نکال کر پورس کو کلین کر دیتا ہے اور ساتھی ساتھ فیس کے اوپر جتنی بھی امپورٹیز ہوتی ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے بیسن بہت زبردست ہے اگر آپ سمپل بیسن سے اپنے فیس کو بھی واش کرتے ہیں نا دین آپ کو بہت میجیکل ریزلٹ ملیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا یہ نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا یہ تھوڑی دیر میں آپ کو ریزلٹ دیتے ہیں لیکن ریزلٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا اور دیر پاک قائم رہتا ہے اس میں کسی طرح کا کیمیکل نہیں ہوتا جو سکن کے اوپر ریاک اس ریمیڈی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جی اچھی طرح سے ہم نے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے ایک اور چیز مکس کرنی ہے بہت ہی زبردست انگریڈینٹ ہے سکن کو نرم رکھنے کے لیے سکن کو ترو تازہ رکھنے کے لیے روز وارٹر ہم نے یہاں پر استعمال کرنا ہے چار سے پانچ چمچ کے قریب آپ نے لے لینا ہے جی روز وارٹر روز وارٹر آپ کی سکن کے اوپر سے داگ دبوں کو ختم کر دیتا ہے اور سکن کی گلوک کو بڑھاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو بڑھتی ہوئی ایج ہوتی ہے نا اس کو بھی چھپانے کے لیے روز وارٹر بہت زبردست ہے رنکلز جو آپ کے فیس کی اوپر آ جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ لا جواب ہے تو آپ نے یہاں پر چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب روز وارٹر کے لے لینے ہے یہ بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس کو لازمی ڈرائے کرنا ہے ایک ہفتہ کر کے دیکھ لیجئے گا چہرہ آپ کا چود آدمی کے چاند کی طرح چمکے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی آسان انگریڈنٹس تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کانلی چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل مت بھولا کریں اور جی یہ اتنی زبردستی ریمیڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں سکن کو وائٹ کرنے کے لیے ہاتھوں پاؤں کی کیئر کے لیے تو آپ ان کو لازمی ٹرائے کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تو یہ آج بھی ایک بہت ہی زبردست ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ریمیڈی ہے جس کا آپ نے بنانا ہے اور استعمال کرنا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہمارا نیکسٹ انگریڈنٹ جو ہے جی وائٹیمن سی کا خزانہ لیمن اگر آپ کے پاس بڑا لیمن ہے دین آپ نے ہاف دالنا ہے جیسا کہ یہ والا لیمن جوز سے بھرا ہوا ہے تو میں یہاں پر اس کا صرف ہاف جوز استعمال کرنے والی ہوں اگر آپ کا لیمن چھوٹا ہے دین آپ نے فل لیمن کا جوز جو ہے اس ریمیڈی میں ڈال دینا ہے جتنے انگریڈنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں بلکل ویسے ہی آپ نے ان ساری چیزوں کا دھیان سے مکس کرنا ہے اور پھر اس میں ایک لیمن کا آپ نے جوز ڈال دینا ہے جو کہ آپ کی سکن کو بلیج کرتا ہے آپ کی س دبوں کو ختم کرتا ہے اور سکن کے اوپر بلو لے کے آتا ہے جن لوگوں کی سکن کے اوپر لیمن سوٹ نہیں کرتا وہ اس میں جی کچھ بھی نہ ڈالیں لیمن کو سکپ کر لیں لیکن جن کے سکن کے اوپر لیمن سوٹ کرتا ہے اس میں آپ نے لازمی لیمن کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کو زبرتس ریزرٹ دے گا ایک بار میرے کہنے پر آپ نے اس کو بنا لینا ہے اور آپ نے اس کو ٹرائل لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ بالکل آپ کے کلر کو چینج کر کے رکھ دے گا صرف اور صرف سات دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے چاہے تو اپنے ایک ہاتھ پر استعمال کر کے دیکھ لیجئے گا نیک پر استعمال کر کے دیکھ لیجئے گا یا پھر ہاف فیس کے اوپر آپ سیون ڈیج کے لیے استعمال کر کے دیکھیں ریزلٹ آپ کو امیزن ملیں گے لگانے کا اور واش کرنے کا طریقہ بہت ہی یونیک ہے آپ نے لازمی سن کے جانا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو ریزلٹ نہیں ملنے والی اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے فوراں بعد آپ نے اس کو اپلائن نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو بنا کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس ساری ریمڈی کا ایک بہت ہی زبردست سا اثر انداز کرنے والا نسخہ ریڈی ہو سکے کمپلیٹلی تو آپ نے اس کو اس طرح سے بنا لینا ہے اس کو بنا کر آپ فریج میں سٹور کر سکتے ہیں تین سے چار دن کے لیے اس کے بعد آپ نے پھر نئی بنانی ہے اور استعمال کرنی ہے تو اب اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کون کون سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں ٹینیجرز لڑکے لڑکیاں سب اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کی بھی سکن کے اوپر بہت زیادہ ڈالنے سے سکن روکھی پیکی ہو چکی ہے سکن کے اوپر بلیک نیس آ چکی ہے اور سکن کے اوپر بہت زیادہ پگمنٹیشن ہے تو آپ نے اس کو بنا لینا ہے اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا اچھی طرح سے اپنی سکن کو پہلے واش کر لینا ہے اس کا جی آپ نے اس طرح سے لگا لینا ہے اور ہلکی ہلکی سی لیئر آپ نے اس کی لگانی ہے اچھی طرح سے آپ نے جہاں جہاں بھی اس کو لگانا ہے لگا لینا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لگا کر اس طرح سے نہیں چھوڑنا بلکہ لگانے کے بعد آپ نے جی اس کی ہلکے ہلکے سے مساج کرنی ہے ٹھیک ہے جو ہلکے ہلکے سے مساج آپ نے لازمی کرنی ہے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے مساج کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح سے اپنی سکن کے اوپر لگا رہنے دینا ہے جب آپ کا آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ہلکا ہلکا سا ڈرائے ہو جائے گا اگر آپ نے بہت ہی پتلی سی لیئر لگائی ہے تو پھر وہ سوک جائے گا تو آپ نے اس طرح سے مساج اس کی کر لینی ہے اور اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو جو لوگ آور نائٹ کے لیے اس کو اپنی سکن کے اوپر لگا کر رکھ سکتے ہیں تو پلیز اس کو لگا لی جائے گا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ کی سکن کے اوپر پتلی سی لیئر آپ نے لگا کر مساج کرنی ہے یہاں پر میں نے کچھ زیادہ لگا لیا ہے آپ نے اس کی پتلی سی لیئر لگانی ہے مساج کرنی ہے اور آور نائٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اب آپ نے اس کو واش کس طرح سے کرنا ہے نورمل پانی کے ساتھ آپ نے اس کو بلکل واش نہیں کرنا آپ کو ریزلٹ اتنے زبردست اور تیزی کے ساتھ ملیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جانا ہے آپ نے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ واش کرنا ہے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ واش کرنا ہے ریزلٹ آپ خود دیکھ لیجئے اتنا ہی امیزنگ ریزلٹ آپ کو ملے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے پھر آپ نے واش کرنے کے بعد ایک اور کام لازمی کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روز وارٹر لینا ہے اور چار سے پانچ کترے روز وارٹر کے اپنے ہتھیلی پر ڈالنے ہیں اس کو رب کرنا ہے اور جہاں پر بھی آپ نے اس ریمیڈی کی اپلیکیشن کی ہے وہاں پر آپ نے روز وارٹر کو لگا لینا ہے اچھی طرح سے اپنی سکن کے اوپر پھر جو ریزلٹ آپ کو ملیں گے نا دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اتنی زبردست ریمیڈی بھی ہے جو کہ اتنا زبردست ریزلٹ دیتی ہے جن کی شادی ہونے والی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے جب آپ کو اس کا زبردست ریزلٹ مل جائے گا اور جو لوگ بار بار آ کر پوچھتے رہتے ہیں وائٹننگ کے لیے کچھ بتا دیں وائٹننگ کے لیے کچھ بتا دیں تو یہ کمال کی ریمیڈی ہے اس کو آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھے گا اس کے سمپل انگریڈینٹس پر نہیں جانا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ